موسیقی وہ مایا نہیں جادو نہیں مایا جال نہیں نیچے دیکھ اوپر دیکھ اللہ کے بندے حسدے اللہ کے بندے ٹوٹا ٹوٹا ایک پرندہ ایسے ٹوٹا کہ پھر جڑنا پایا سار ہمیں سو روپیاں نہیں چاہیے صرف ٹیوٹ بجی نانے کا پیسہ دیجئے نا سار دیکھئے اوپر دیکھئے مایا نہیں جادو نہیں مایا جال نہیں ادھر دیکھئے اوپر دیکھئے جادو دیکھئے مایا جال نہیں ہے ابھی میں تمہیں زیادہ کمانے کے لئے نیا طریقہ سکھانے والا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچا اے 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 رونا نہیں رونا نہیں میرے شہر میرے چیتے میرے بچے اے 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 لگ گیا کیا اے سکت ایسا میں لگے گا ہی نا تمہیں بریانی چاہیے نا ہاں چاہیے جیسے ہرسی پکڑا دے ویسے ہی اس سریعے کو پکڑ لینا بہت درد ہے بہت درد ہے کیسا لگا چھوٹ وہ نا میں جے بہا رہا تھا بولو 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 اے آنڈی اپا جب تم کچھ کر رہا ہے تو ہوشہ رہے ہیں یہ تو صرف بچہ ہے اے میں نے کیجات موچ کے کیا میں نے ایک نیا آئیٹم سکھا کے دیا اس کو کل کو یہ بہت بڑا کالاکار بڑے گا اے ناٹک کر رہا ہے کیوں بے اے تیرے کچھ بول دوں گا تُو سوجا بیٹا دوائی لگا دی نا چھوڑو ٹھیک ہو جائے گا اے آنڈی اپا کھانا کچھ لینا ہے پیسہ دو اوہ میرے پاس پیسے نہیں ہے راستے سے اٹھا کے ان بچوں کو تم ہی لے کر آئے ہیں اونا تم ہی دیکھ لو بہت بڑے دھرمویر ہیں یہ تھو اے 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 چا کر رہا ہاتھ ہٹا ہاتھ ہٹا دیکھ چو سو روپیہ ہے پیسہ رکھا من لے دکتا تجھے دینے کو اے ابے ان بچوں کو رسٹہ سے لے کر آیا میں تُو کہاں سے آیا سوڑ سے آیا کیا اے تُو بھی لا پتا انسانی تا اہاں میں اکیلہ ہی آنات ہوں اور تم بہت بڑے زمیندار لید三 ریامو کہاں کہ تڑھ لگ رہے گیا پیتا جی سن شکو لانے لائے لائے کر ballet سب ہوا جائے گا چاچا توڑا تیان سی کیجی نا در دورا ہے بب بریانی لیکی دیتا ہو ٹھیک ہے چاچا سمالکے 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 اس سریے سے باندھ لے ٹھیک ہے 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 ہاں کیوں ہماری کوڑا ہے ہاں ہاں ایک مٹ کا پانی سے ایک پھول کیل گیا دو مٹ کا پانی سے دو پھول کیل گئے تین مٹ کا پانی سے تین پھول کیل گئے چار مٹ کا پانی سے چار پھول کیل گئے پانچ مٹ کا پانی سے پانچ پھول کیل گئے چھ مٹ کا پانی سے چھ پھول کیل گئے سات مٹ کا پانی سے سات پھول کیل گئے آنڈی اپنے کے پاس آج کلسی جا رہا ہوگا رامو رامو کیوں اکھیلے بیٹے ہو ابھی درد ہے کیا ہاں میں ٹھیک ہوں تو تو ٹھیک نہیں لگتا جوری کرنا ایک غلط بات ہے نا پا ہاں اور اب کیوں پوچھتا ہے تو اور کسی کو مارنا مر اے کیوں کیا پوچھتا ہے تو آنڈی اپنے آنڈی اپنے آنڈی اپنے تُ دیکھ اس کو بہت در گیا لگتا ہے ابھی تُو ڈانٹا کیا اس کو ہاں میں اس کو یوں ڈانٹوں گا کیوں کسی تو دیکھے در گیا ہوگا کل میں سے تاتر کے پاس لے جاتا اور ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں کو خیال رکھو اور تین باقی را کاؤں لے کے آجاتا اے پینے کو نہیں جانے کا رامو ابھی آ جاؤں گا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے دیکھ کے جا آرام سے آنا کیا بھاس آنا چاہتا ہے کیا جب وہ واپس آئے گا میں سب کچھ بتا دوں گا گر تو نہ بتا دیا مار ڈالوں گا کیا تجھے ہی نہیں تینے باپ کو بھی مار ڈالوں گا ٹھیک ہے گر ہسitez ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیروڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ 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 تمہیں یقین ہے کہ وہ مر گیا؟ ہاں میں جانتا ہوں میں نے خود اپنے آگوں سے ہی دیکھا ہے چاچا نے کیسے کیا یہ سب؟ بتاؤ نا رامو چاچا نے اس آنٹی کو ایسے گلہ پکڑ کر مار دیا وہ آنٹی نے بھاگنے کی کوشش بھی کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا جب پتا جی واپس آئے گا نا ہم یہ سب ان کو بول دیں گے ٹھیک ہے؟ ایسے پہ نا را آہ 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 تو پڑا جی پڑا جی پڑا ہم پڑا Brett موسیقی 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 اے چھوٹو کچھ نہیں ہاں جو بھی ہو بول دیجئے یہ یونیفرم کو باسکت گھرچے لے کے آ رہا ہوں یہ بات تو مت بولنے کا تو اے بولو کہ تو کیا کرمیشن دیکھ بس بس کر اس کی پڑھائی نہیں ہوئی کیا چھوٹو آج کھل کپڑے تو بہت مہنگ ہو گیا ہمیں اوور اٹنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میری بچی تو کس لیے انتظار کر رہا ہے میں جانتا ہوں مجھے بھی پتا ہے میری لیے یونیفرم لائے کیا اس لیے ہم نے بازر گئے تھے نا تو کیوں ایسا دیکھ رہی ہو یہ تو نیا کپڑے ہیں چلکے بہت دن ہو گیا نا اس لیے داگ ہو گا بس ابھی دیکھا آپ نے کیا ہو گیا اس لیے میں نے تب ہی بولا تکی ایسے نہیں کریدنا ہے میرا باز تو پیسہ نہیں تھا اس لیے تیرے ساتھیاں ہیما سے لے کے آ رہا ہوں بات پڑا ہوا کپڑا یہ تو میں نہیں جانا ٹھیک ہے پا سردت کے وجہ سے میں نہیں گیا ایسے بولوں گی میں شانتی ہمارے جیسے لوگوں کو ایک دن میں تین بار کھانا ملنا ہی بہت بڑی بات ہے اس سے بھی بڑی بات ہے اچھا ریس پین کے سکول جانا وہ تمہیں بھی بتا ہے جو بھی ہے جب تک یہ رامو ہے تب تک تمہیں دکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم خوش ہو گئے نا ایک اور بات ہے سکول کے اینویلڈے کے دن اچھا سپیٹ دینا چاہیے بڑے گھر آرے کے لوگوں کے سامنے میری شانتی فرسٹ رہنا چاہیے صرف اتنا نہیں اچھی پڑائی کر کے سٹیٹ فرسٹ آنا ہمارا گورو کو ستھابت کرنا ہے تب ہی ہم جیسے لوگوں کو عزت ملے گا تم وہ ضرور کر سکتے ہو اور مجھے اس کا بشواس ہے اچھا پڑائی کرنا ٹھیک ہے میں جا کے ناہا کے آتا ہوں ٹیرو میں بھی آتا ہوں سنان کر کے آجتا ہوں جائیں گے ہاں ٹھیک ہے آئیے یہ دیکھ میرے فرسٹ آنار میں چار بال فیل ہو گیا ہے کس سب کو معلوم ہے میں نے اسی دن ہی ٹراؤزر پینا ہوا تھا میں نے ابھی تک یہ نہیں بدلا ہے تجھے تو ناہی آڈریس مل گیا ہے ابھی دیان سے پڑھو اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں اسے پوچھنا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہو نا لنڈن سے کل ہی آیا ہوں آج ضرور ملوں گا سر نویڈا فاکٹری سے پون ہے آپ کا ہلو آہ تیار ہو گیا پانسو لور سپیرٹ کو ترنیل ویلی آنٹ آل ڈسٹلیریس کے لیے پھل کر دو آہ ڈسکاؤنٹ کیا وہ میرا پی اے خدا نہیں سر کمار ہے کمار بتائے گا آج ضرور نہیں ہے آرے سیڈ جی کیسے ہو ہمارے بوس کے لیے تو پیسہ کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے سبھی کے لیے دس پرسن ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپی کے لیے پانچ پرسن ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں سر سیڈی بینک مینیجر مراتی ہے کیا آہا ارے بتاؤ بھیڑو لگوں سے بات نہیں کروں گا جنرل مراتی کو فون دو اے تُو فون رکھو سالے ڈیڈی پروگرام کے لیے ٹائم ہو گیا ہے آپ رڈی ہے کیا ایشوریا ج ج ج ج ج ج ج ج veo مات پروگرام کیا آنسر what I am correct ڈیڈی پلیز پروگرام دس وجہ ہے کیا پوچھ رہا سرش بولیے سر آج دس بجے کے فلائٹ سے دوبائی جا رہے ہونا وہاں جاتے ہی مجھے فون کر دینا جی سر روی سر آہ مستر ڈیزوزہ کینیڈا سے آ رہا ہے ہاں سر ان کے لئے اوبرہ میں ہوتل پھٹا ہوں ٹھیک ہے سر تم ان کے ساتھ رہ کے سب دیکھنا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسٹیشن رکھ دیا ہے کیا آلڈی رکھ دیا ہے میڈام بھائی سر بھائی سر بھائی سار مرین کے کام والے بھی MBA پڑھ کر آیا ہیں ان سب کو مار کے باہر پھیک دونا ڈیزو Sandy در گئی کیا در مجھے دھان کر باغ دیا میں نے میری بیٹی ہو نا بیٹھو بلیز ایونین کو کال کرنا مولیے مت میری بیٹی ہو نا موسیقی موسیقی پولیس کو میرے انفرم نہیں کیا ہے میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا نا وہ سب ہمارا بوس ڈیسائیڈ کرے گا پولیس میڈی دانی کوئی اشرہی اے شوریا اے شوریا میری بیٹی کو چھڑ گو میری بیٹی کو چھڑ گو اے شوریا اے شوریا بہت Drug اے شوریا اے اسے پش وار تر ā اس مجھ سے کچھ 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 بلکنا اللہ پلیس میری چھوڑ دے اسے اسولیہ اسولیہ چھوڑ دے اسے میں ملے سے کہہ رہا ہوں میں پولیس کو بلا دوں کا چاہ بلا پولیس کو یہاں بھگوان کی الگا Avon اور کوئی نہیں اندر آ سکتا کرو Soul نہیں چھوڑ دے اسے میری بیندی کو چھوڑ دو میری بیندی کو چھوڑ دو اسے کچھ بلکنا اسے کچھ بھی کچھ بلکنا پلیس میں زندہ ہوں میری پیٹی کے لئے ملیس میری مانی 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 میری پیٹی کو بچاؤ میری پیٹی کی جان کترہ میں ہے تُو دیکھ رہا رہا نا صرف یہی جی بنا کیا جارے تُو زندہ رہنے کے لئے سب بچوں کو تُو زندہ جلا دیا نا تُو کمینے کمینے ابے وہ بچوں لوگ کیا پاپ کیے تھے ابے جو لوگ مرا ہے ان کو ہی دفن کرے گے رہے تُو تو چھوٹے بچوں کو زندہ جلا دیا نا رہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات مت مانو میری بیٹی کو کچھ مت کروں بیٹے تُمہیں کیا چاہیے بتاؤ کتنا پیسر چاہیے بتاؤ دے گا تو کچھ بھی مانگو دے گا مانگو مانگو جو چاہیے مانگو جتنا چاہیے مانگو مجھے میرا شیوا چاہیے مجھے میرا دبیرا چاہیے میرا کنن چاہیے میرا مکتو مانکم میناکشی لکشمی سب چاہیے مجھے دے مجھے واپس چوبیس ماسوم بچوں کو تُو نے جلا دیا کمی نے کیا تم مجھے اپنے بچے واپس کر سکتا ہے بول بچے واپس کر میرے مایا نہیں منتر نہیں مایا جال نہیں یہاں دیکھ بے یہاں میں ہوں تیرا وہ رامو رامو اے قدر لگا اس پہ پیٹرول نہیں 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 میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا میری بیٹی کو کچھ مات کرو منی منی میری بیٹی کو کچھ مات کرو اسے بچالو پلیز میں تمہارے باپ بڑتا ہوں میری بیٹی کو کچھ مات کرو منی ان کو بتاؤ ہاں چھوڑ دیتا ماغر چوبیس بچوں کو جلا دیا نا اسی لیے اور جمین عورت کو مادل نا تجھے فانس ہی دنا پڑے گا نہیں مجھے فانس ہی نہیں چاہیے میں اور میری بیٹی کہیں بھی چلے جائیں گے منی جو بھی بولے جو بھی بولے جیسے بھی بولے وہ میں کروں گا مائی میڈیا فرینز او سچنوں تمینرو کے کیاپٹل اس میٹری چندے میں کئی رائز لوگ ہے کئی Traineden بھی کیا ہے اور اسی سمیے گریب اور اناد لوگ زیادہ تک یہ ہی علاقے میں جی رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے سٹی میں کچھ جگہ کے علاوہ روز سب بیکار ہے مکہ سطل پر جیل بھی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہاں کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیشنس کو لیکنے کے لیے جگہ نہیں ہے باتروم کے یہاں لیٹ رہے ہیں کچھ سکولز میں اوپر چھت بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے بہت مشکل ہو رہے ہیں ان سب کے وجہ کی کارن ہے سرکار کی کزانہ میں اتنا پیزہ نہیں ہے سرکار کزانہ میں اتنا پیزہ نہ ہونے کی کارن اپنے کزانہ سے لے کر لوگوں کو مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تاملال میں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اوڑی اپا یہاں آئے ہوئے ہیں اب سری اوڑی اپا جی کو یہاں آنے کے لیے اوڑنپتی کرتی ہوں اوڑی اپا ہوں یہ میرا کمار کمار پانڈے میرا پی اے بچپن سے ہی میں ہک لاتا ہوں اسے صحیح کرنے کے لیے میں آیا ہوں ہمارے دیش میں کم سے کم دس کروڑ کی زنکھیا اناتھ بے سہارا سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے ایک چھت تک نہیں ہے ان سب کی کان مدد کرے گا جو کر ستے ہوئی کرے گا بچاس ہزار اکر کی زمین اس دیش کے کئی جگاؤں میں میرے نام پر ہے بس یہی نہیں لکر کا بیسنس چٹ پنڈ شے ونگ سلون شیئر مارکٹس ہوس ریسگ ٹیکسٹائلز جولری اور بہت سارے گارمنٹس اور ایکسپورٹ کا بیسنس ہے ہمارے پاس میں یہ سب آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں میں اتنے سارے پیسوں کا یا پھر زمین کا کیا کروں گا ایک صرف میری لیے اتنی کیا ضرورت میری تو بس ایک ہی بیٹی ہے دو لوگوں کے لیے اتنے پیسوں کا کیا کریں گے میرے پاس کم سے کم دو ہزار تین سو کروڑ کی سمپتھی ہے اس میں کم سے کم ہزار آٹھ سو کروڑ ضرورت مندوں کو دینے کے لیے نرنے لے لیا ہے اور یہ رقم ابھی آپ کے سامنے دینے والا ہوں ایک ضروری بات کلیکٹر میڈم یہ پیسہ ضرورت مندوں کو ہی پہنچنا چاہیے یہ منسٹرز ایم ایل اے انجنیر تیسلدار یا کانٹریکٹر ان کے ہاتھوں میں نہیں لگنا چاہیے اور اس کی اس کی میں منزلی نہیں دیتا ہوں کس کے زریعے یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے میں بتاؤں اور انہی کے زریعے ہی یہ پیسہ خرچ ہوگا اور یہی میری ایک لاؤتی کنڈیشن سوپر ہے اور نہیں تو سب کچھ لوٹ جائیں گے اس میں ایک روپے بھی ایک روپے بھی بلیک مانی نہیں ہے سارا ٹیکس بھرا ہوا وائٹ مانی ہے بھائی ساہب وائٹ مانی ہو یا بلیک مانی ہو بس آپ کا دیجیک فاس ہو جانا چاہیے سار سوپر ٹیکس بننے والے سارے کروڑ پتی کو ایسے آگیا نہ چاہیے وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں مجھے لگا دینا چاہیے دے دیا لیکن ایک بات مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں وہ بھی میرے جیسے ضروری دھن رکھ کر باقی بات دے تو انڈیا کے بجٹ سے بھی زیادہ پیسہ ہمارے ایک سٹیٹ سے ہی مل جائے گا تب ہمارے دیش کی بڑوتری بہت زیادہ ہو جائے گا تب ہمارے کلیوں میں بھی ایک اناد بھی نہیں بچے گا بڑے پا نے ایسے اگلا سی ایم بننے کے لیے ضرور کیا ہے ارے سی ایم بننے کے لیے نہیں بی ایم بننے کے لیے پرائیم منسٹر اوہ پورے دیش میں اسی کے بارے میں باچیت چل رہی ہے آج تک کسی نے بھی اس دیش میں ایسے ہنسا نہیں کی ہے کچھ بھی پاتا نہیں چل آپ نیتا بند کر بھی کیا سکھے ہیں ایسا وشید تو پولیس لسک میں ہی ہونا پڑے گا ان لوگوں کو معلوم ہے تو وہ لٹ جائیں گے وہ سب سمجھنے کے لیے کلیکٹر میڈم ہے نا کرنا ٹھکا کے کروڑ پتی کی بیٹی ہو تو بھی پیسہ پیسہ ہی ہوتا ہے نا کیوں سر جی اے آپ تو چھپ رہا ہنا میں بات کرتا ہوں میڈم جب ایسے ہوتا ہے جب سیم نہیں تو بھی آپ میرے پاس بول سکتا کچھ تو فارمالٹیز ہے نا سر میں سب سوچا نہیں تھی اڑیپا جی نے کہا کہ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے ایک فانکشن آرگنیس کیا ہے بیٹی آ راج نیتی سیکھنے کے لیے آئیس بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا راج نیتی مجھے نہیں ملوم ہے جیسے اڑیپا جی نے کہا آپ جیسے رائز لوگوں کے ایکسس منی سے گریب لوگوں کو مدد کرنے سے ہمارا دیش کی اونچائی بہت بڑھے گا بات کیا اور مار کھایا نا آپ جا سکتے ہیں مینا تینکو سر آئیے آرے 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 سار آرے 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 سار سوری 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 یہ کونسا آفیس ہے پوست آفیس کیوں سر آج سبھی آپ نے دوائی نہیں لیکیا بھائی ساپ کا گھر ہے کونس ہے بھائی ساپ ہاں ہمارے راجی کے نیتا اوہ اچھا ہمارے بھائی ساپ اچھا ویسے بولنا چکھا مان ہاں اگر تو بھی نہیں ہوتا تو میرا ٹوپی کب تک آؤڑ جاتا بہت تھانک سر آرے آرے میرا ٹوپی پکڑ لے آپ کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دھوں گا یہ نمیش آہ تھاکیو تھاکیو آرے یہ کون ہے ہیروین آرے یہ ہیروین کا نام کیا ہے ہمارے ڈسٹرک کلیکٹر ہیں آہ بریہ ایلیکزائنڈر نمسکار نمسکار میرا میمری تھوڑا کم ہے اوہ مجھے محلوم ہے سوری موسیقی موسیقا 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 مره بیٹی میرے بیٹی سنی سسٹر میرے بیٹی کہا ہے اسے کیا ہو گیا رونا مت آپ دھیرچ رکھئے اسے کچھ نہیں ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا میں بول رہا ہوں نا سسٹر میں اپنی بیٹیا سے ملنا چاہتا ہوں آئی سی میں بھیج کر بیس منٹ ہی ہوئے ہیں اندر کوئی پرویش نہیں کر سکتا آپ دھر تسلی رکھئے سٹرگنس جیوان اور مرتیوں سے لڑنے والی اسکول کی لیا کے لیے ہم سب لوگ سچے منسے آج پرارتھنا کریں گے ہی میرے پتا پرمیشور آپ ہماری پرارتھنا آوش سنیں آج صبح ہمارے اسکول کی پریسر میں درگھٹنا گرست ہونے والی ہماری لیا کو سا کشل آف ہمیں لوٹا دے آنٹی بیٹی ہمارے لیا بیٹی کو آنٹی آپ خبرائیے مت اسے کچھ نہیں ہوگا کیا ہوا سسٹر سکول پس نے ٹککر ماری وہ کسی سے ملنے کے لیے روڈ پر دوڑ کر آئی اور پھر ڈرائیور کی لاپر واہی اس سے زیادہ میں کچھ بول نہیں پا رہی ہوں ایلیاس بھائیہ ایلیاس بھائیہ ڈرائیور کیا موسیقی کون ہے میناکشی سسٹر میری بیٹی کا ایسی ہے کچھ بول نہیں سکتے وہ بول رہی تھی کہ وہ میناکشی سے ملنا چاہتی ہے میں ہوں میناکشی کیا میں اس سے مل سکتی ہوں میں بھی آؤں گی میں اس سے ملنا چاہتی ہوں مجھے اس سے دیکھنا ہے سب لوگوں کو اندر نہیں بھیج سکتی وہ جس سے ملنا چاہتی ہے اسے پہلے میں اندر بھیج رہی ہوں ایسا مت کہو لی اسے ملنا ہے مجھے پلیس مجھے جانے دو آئیے آپ آئے مانی آئیے آپ کو سمحالیے مریض بھی ہیں بھروسہ رکھو ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا من مجھے Called ہماری بیٹی کو کچھ نہیں بھیجئے ایسا ہماری بیٹی �ہ ایسا بھروسہahi مجھے فشتر 瑪 4 5 موسیقی 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 لڑکیاں ہوں گی نا وہاں پہ کہیں کچھ اور ہو گیا تو ہے نا ہاں شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے سودیر ویسے تمہیں سلا دینے والی میں کون ہوتی ہوں بھلا اور بھول سے یہ بھی مت سمجھنا کہ تمہارے معاملے میں پوزیسیو نہیں ہوں میں چاہتی ہوں کہ میری پسند کی شرٹ پہنو مرضی تمہاری ہے دل میرا مت دوڑی آر چھوڑو بھی تمہاری پسند کی شرٹ پہنی ہے نا میں نے یہ دیکھو کٹنا سندر لگ رہا ہوں میں آخر تمہارا پتی دے ہوں ہم 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 سودیر تمہارا موڈ آؤٹ ہو گیا ہے کیا ہم پتا ہے بیٹے پچھلے چھ سال سے تیری اس ماں کو جہلتے آرہا ہوں میں یہ بتاؤ اس شرٹ میں کسے لگ رہا ہوں سوپر کریکٹ میرا مزاک مت دوڑاو میں یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھے رہوں گی ہاں لیکن چار پہروں میں چل کر مت آنا تم ہم 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 آرے پپو تم بیٹھ کر لکھو نا لکھ لوں گا خور رہا ہے خود بھی نہیں پڑتا ہے ہم پڑھائیں تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے ہاں مینو سودیر تم بیزی ہو کیا کیا باتیں جلدی بولو نا سنو پپو کی ہی بات ہے آج اس کے سکول میں پی ٹی اے میٹنگ ہے پتہ ہے ہم دونوں کو پریزنٹ ہونے کے لئے پرنسپل نے بولا ہے اچھی بات ہے لیکن میرا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے سودیر کسی بھی طرح سے تمہیں ہی جانا ہوگا میں کیسے جا پاؤں گا تم کچھ نہ کچھ کرو اچھا جیسے وہ صرف میرا بیٹا جو ہے بیکار میں آرگیمنٹ چھوڑ کے کچھ کرو بھی ڈارلنگ سودیر کے بینہ میں پرنسپل کے سامنے کیسے جاؤں گی اوہ اب تمہیں وقت کیسے ملا کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گئے صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہے نا پپوس یہ بات پہلے بتا دی ہوتی تو میں نہیں آتی ہاں اگر یہاں نہیں آیا تو رات کو تم مجھے مار دے گی نا میٹنگ شروع ہو گئے ہوگی تو پھر چلو we will go ہشنا مت یہ جسے سکول بولتے ہیں یہ کیول ویدھیارتیوں کا ہی نہیں ہے اس میں ماتا پیتا اور ٹیچرز ان سب کے دوارہ ایک ساتھ آگے لے جانے والی سنسٹھا ہے یہ بچوں کو سماج میں ایک اچھی ویکتی کے روپ میں پال پوس کر بڑھا کرنا ٹیچرز کی طرح مہ باپ کبھی بہت بڑا اتردائیت ہو ہے ایک پانچ سال کی بچے کو اکشروہ پرتیوگیتا کی دنیا میں چھوڑ کر بھاگنے والے ماتا پیتا کو ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے اپنی بچے کا مانسک اور شاریرک سمسیہ کو ایک ٹیچر سے زیادہ اس نننے مننے بچے کی مہ باپ ہی جان پائیں گے ویست جیون اور پتی پتنی کام پر جانے والے دونوں کی پاس گاڑی بنگلہ ہے سب کچھ ہے سب کچھ لیکن دونوں ماتا پیتا ایک ساتھ سکول میں اپستیت ہو کر بچوں کی بارے میں پوچھتاش کرتے ہوئے میں نے کبھی دیکھا نہیں دونوں ماتا پیتا بہت ویست رہتے ہیں اور پھر انت میں مجھے یا ٹیچر کو دکھانے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھاگ کر آئے گا جیون میں سامان بھاگیداری کے ساتھ مردیو تک جینے والے دمپتی ویسے دیکھا جائے تھے بہت یہ ہے ہمارے دیش میں لیکن اپنے بچوں کے ماملے میں کوئی ٹھوز قدم نہ اٹھا کر اس سماج کے جو بھی ماتا پیتا ہے انہیں منمانی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آج یہاں کتنے ماں باپ ایک ساتھ آئے ہیں جب ہاتھ اٹھائیے جب ہاتھ اٹھائیے نا ہاتھ نیچے کرو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے سبگ لیجیے ایک بہت بڑا بسنس مین اور پتنی ایک مشہور سوفٹویر کمپنی میں سی ایو کی پد میں کاری رت ہے پھر بھی دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کی خاتیر یہاں دوڑا چلا آیا ان کی بیٹے کو پوری ایک سال ہو چکا ہے اس کول میں بھرتی ہو کر پرائیمری سے لے کر پلاسٹو تک پڑھنے والے چھاتر چھاترہ ہیں یہاں پر ویسے سینئر سیکشن کی میٹنگ دوسرے کلاس میں ہے پھر بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی پلاسٹو میں پڑھنے والے بچوں کی ماتا پتا کو بھی اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا ٹینشن سیکنڈ سٹانڈرٹ میں پڑھنے والے بچے کی ماتا پتا کو ہے اس طرح کی ماتا پتا سے ہر ایک کو سبق سیکھنا چاہیے انجانی میں ہم لوگ ایک ساتھ پہنچ گئے اس لیے ہٹ ہوگے ہماری جوڑی ہٹ ہوئی نا ارے ایلیاس بھائی یہاں کئی سے میری بیٹی اسی سکول میں پڑھ رہی ہے فیز بھرنی ہے ہاف دے کی چھٹی پر ہوں تو کیا سٹوڈنٹس کا خیال رکھنا ماتا پتا کا سروپرتم کرتا بھی جو ہے تو ہی بچوں کی بھوشتی کو سامر پائیں گے آپ مینو ایلیاس بھائی ہے یہ ڈیاد کے زمانے سے کام کر رہی ہے کچھ سال پہلے ہمارے چنے برانچ میں تھے اب یہاں کے ایک سال ہو گیا نا جی ساب ایک سال ہو گیا ہے یہ ہے پتا ہے آپ کے شادی میں ملا تھا شاید بھول گئی ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں نمستے نیک انسان ہے اور بہت اچھے ہیں تمہارے لئے تو سب اچھے ہی ہیں لوگوں پر زیادہ بھروسہ مت کرنا پھر بھی اپنی بیٹی کو یہاں پڑھا رہے ہیں میرے دی ہوئی تجھ پگار تھے ہمارے بیٹے کی طرح نہیں اچھا پڑھنے والی لڑکی ہوگی ہو ہاں چلو ہاں ہاں میرے دیر اس طرح ہزار کیوں ہوگی پپو نے تمہیں کچھ بولا کیا یا تم کل اپنی ماں سے ملنا جاؤ گی اوہ میری مینو ڈارلنگ کچھ بولو نا بتاؤ آخر کیا ہوا تمہیں بیکار میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہو تمہارے لیے سب کچھ بھولانا بہت آسان بات کیا بھولایا میں نے سوچ کے دیکھو تم وہیں رکھو آخری صرف مجھے جھٹکے کیوں دے رہی ہو کیا باتیں بتاؤ نا کل کیا ویشیشتہ ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کیا ویشیشتہ ہے سادھارن دن بودھوار فیبوری پانچ تاریک وہ کوئی سادھارن دن ہے کیا تو کیا ہوا میروں من بودھوار سے میروں سادھن میروں سادھ سادھнения میروں یہ کیا بیٹی آج آفیس نہیں گئی کیا نہیں آج چھٹی لیلی ماں بتا رہی تھی کہ تم نہیں جاؤ گی بے وجہ چنتہ کرنا چھوڑ دو یہ سب کیا ہے بیٹی ایشور ہمیں جو دیرہو سے سلکار کرو چھے سال بیٹ چکے ہیں ایک کام کرو میری بیٹی ہے میری لیک چائے بنا کر لاؤ جاؤ خیر کوئی بات نہیں میں کلارا کیا سے چائے پی لوں گا اب کیا کروں نہیں میں لاتی ہوں مینو کیا کر رہی ہو کچھ تو بولو نا میں کچھ بولنے کے موڈ میں نہیں ہوں سدھیر فٹا فٹ ریڈی ہو جاؤ اپنا کس گھل سے پک اپ کرتے ہیں اس کے بعد ایک آؤٹنگ میں نہیں آتی مجھے چھوڑ دو نا مینو میرے بات مانو نا میں نے بولا نا میں نہیں آؤں گی کچھ مت بولنا میں بھی پہنچوں گا اوکے ارے کچھ نہ کچھ بولو نا دارلنگ دہری آئے تھے کیا بات ہے اچھا یہ بتا تمہارے پاپا نے تمہارے کیا لائے کانچے لائے تھے وہ اوہ ہپی ہو گئی نا پل نام جرمہ کی بیٹی کینو ہپی ہو گئی دیکھو پاپوس ہمارے لے کون ہے جو اس طرح پل وغیرہ لے گیا دیں میرا ایک باپ ہے جو ایک آئے تک بھی ہی بلا دائیں ٹھیک تو سر میں ابھی کورپریٹریو ہاسپٹل سے بول رہا ہوں کیا ہوا ہمارے ایلیاز بھائی کو دل کا دورہ پڑھا ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تم وہیں رکھو مہا بھی آتا ہوں کیا ہوا ایلیاز بھائی کو دل کا دورہ ہوا وہ ہاسپٹل میں ہم دونوں کو جانا ہوگا ارے اوٹنا مرد لیٹے رہیے کچھ نہیں ہوگا دھائری سے رہیے ہمیں میرے سا چلنا میناکشی ہو نا سنا ہے تمہارے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بولا کچھ ساپ ساپ نہیں کا بولا کہ اپجورویشن میں رکھنا ہوگا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے فون کرنا تم سے مل چکی ہوں میں جانتی ہوں ایکزام کریب ہے نا جی ہاں ایلیاز بھائی ہم دونوں کی ملاقات پہلے ہی ہو چکی ہے we are friends ایلیاز بھائی ہم چلتے ہیں جو بھی چاہیے تو بے جیجک بولیے ہمیں یہیں ہسپتال میں ہی ہوگا اور بی ہیپی سوچ لیجے کہ کچھ دن آرام کرنے کے لئے ایک موقع مل گیا ایک ضروری بات مجھے آپ سے کرنی ہے صدیر صاحب چلو بیٹی ہم لوگ باہر چلتے ہیں چلو کیا ہے کیا ہے ہیلیاز بھائی بولیے اس رات سے مجھے بہت در لگ رہا ہے سر کس لیے ایک طرح کا در نہ جانے کیوں من میں بس گیا ہے گرد گرد کے لوگوں سے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا ہے میرے بات میری بیٹی کا کیا ہوگا کس لیے بیکار کی باتیں سوچ رہے ہیں آپ سینے میں ہی درد ہوا ہے نا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے نہیں صاحب میں میری پتنی اور میری بیٹی لیا یہی میرا کٹمب ہے اس کے علاوہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے میری بیٹی لیا کا بھوشی کہیں اندھیرے میں نہ گم ہو جائے سر ایک اپکار کیجئے مجھ پر اسے آپ میرے سائے سے دور رکھئے اور وہ میڈم ہی کر سکتی ہیں یہ یہ کیا ہے سر پلیز کوئی بہانہ مت بنائیے سر میں نے کہا نا آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں کیا ہم لوگ اندر آ سکتے ہیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے سر الیاس بھائیہ آگیا دیجئے اچھا اب ہم چلتے ہیں سنو گھورانا مت ٹھیک ہے آؤ سدھی بیچاری بہت بھولی ہے نا ایکزام قریب ہے اس بیچاری کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اگر بہت دکھ ہو رہا تھا ساتھ لے چلو پرامیس میں بلالوں گی بلالوں نا کیا آئے گی کیا اچھی بات ہے میں اسی اپنے پاس بلالوں گی مینو سنیے ایک خاص بات کرنے کے لئے یہاں آئی ہوں میں آپ کو اتراز نہیں تو آپ کی بیٹی کو ملے جاؤں کیا برا مت مانیے اس کا ایکزام بھی قریب ہے ہوسپٹل کے ایٹموسفیر میں آپ بلکل چنتہ مت کریں خیال میں رکھوں گی افو یہ سب کیوں میڈم پیار سے بلا رہی ہے نا وہ کوئی اجنبی تو نہیں صدیر صاحب کی پتنی ہے نا نہیں جاؤں گی میں اس طرح مت کہو بیٹی جرہ میرے پاس آؤ آؤ تم اوشے جاؤگی آپ کیا بول رہے ہیں تم بیچ میں مت بولنا صرف میری بات سنو تمہاری بھلائی کے لئے وہ تمہیں اپنے گھر میں بلا رہی ہے نا تمہیں جانا ہوگا آؤ آؤ اوتھرو آؤ بھی بیگ لانا بھول گے ہاں یلو بیگ تھانکس ایس آل رائی آؤ چلو تُو لیا یہ بیٹروم تمہارا ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں پسند آیا کی نہیں ہم آؤ بیگ یہاں لاؤ نا آؤ یہ ہے بات روم جی کوڑڈ وارٹر ہوت وارٹر سب کچھ ہے جو چاہو یوز کر سکتی ہو ہم اب میں جا رہی ہوں میرے بیٹے پپو سے لڑائی جو ہونے والی ہے ایک نمبر کا آل سی ہے وہ بلکل اپنے باپ پر گیا ہے او تمہیں دینے کے لئے ڈریس بھی نہیں ہے ایک منٹ ہم زرہ مجھے دیکھنے دو اگر تمہارے نسی میں لکھا ہے تو ضرور ڈریس مل جائے گا آؤ یہ کیسا ہے دیکھو تو چھوٹی بہن آتی ہے تو یہ ہی پہنتی ہے شاید تمہیں فٹ ہو پہن کے دیکھو فٹا فٹ فریش ہو کر آؤ بھوژن بھی تو کرنا ہے اوکی موسیقی ہی بھگوان لگتا ہے کلیرہ آنٹی پر کسی نے کالا جادو ضرور کیا ہے جب بھی دیکھو یہ ہی کوئی گیسٹ آئے تو ان کے بھروسے کیسے کھاتی دارے موسیقی 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 سکسیس موسیقی 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 کیا سوچ رہے ہو سودھی سوچ رہا ہوں کی باتروم جاؤں پتہ نہیں کیا ہو گیا گیل کی پرابلم جو ہو گئی وہ تو عام بات ہے لیا کے بارے میں تمہاری کیار آئے ہے یہی پوچھ رہی تھی کیا کہوں بیچاری ہاں بیچاری ہے وہ نجانے اسے دیکھ کر میرے دن میں پھیار آ گیا سودھیر سودھیر کیوں نہ ہم اسے یہی رکھ کر پڑھاتے ہیں تو کیا ہوا پڑھا لو نا ارہ نی نی کیوں میناکشی ہم رسک کیوں لیں اس بچی کو یہاں رکھا پڑھانے سے کیا رسک ہوگا پپو کو بھی وہ بہت پسند ہے ہاں ویسے بھی لڑکے سے سے بہت لگاؤ جو ہے ہاں تمہاری بریڈ ہے نا اس بریڈ میں کیا خرابی ہے ہاں کوئی خرابی نہیں ہے دو دن پہلے کلاس ٹیچر نے ایک بات بتائی مجھے تمہارے بیٹے کے بارے میں کلاس کی کسی لڑکی کو اس نے آئی لب یو بولا ہے پھر پھر کیا ہونے والا تھا آئی ہیٹیو بول کر ایک کتاب لے کر اس کے سر پہ دے مارا ہاں بے چارا ساری رات رو رہا تھا میرا پپو پام لگا کر سلانا پڑا مجھے اس کی کوئی خبر ہے تمہیں ہاں تم کہاں جا رہی ہے رکھو نا سنو وہ بچی سوگے کی نہیں یہ دیکھ کر آتی ابھی آتی ہوں کیا ہو تمہیں کیوں رو رہی ہو ہاں کیا بات ہے لیا میں سو نہیں پا رہی ہوں وہ کیوں مجھے درم لگ رہا ہے یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے دھائرے سے سو سکتی ہو گھر میں میں ماں کی ساتھ سوتی ہوں آج پہلی بار گھر سے باہر ہوں کوئی بات نہیں تم یہاں اکیلے مت سو میں ابھی آتی ہوں تمہارے ساتھ آج میں سوگی لائٹ آف نہیں کی میں نے توائی دیدی کوئی آف نہیں تو